الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاقرین واسحابہ الرقمین اجمعین قوت باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملالکتہو يسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمون صلو علیہ وسلم اسلیمہ اللہم سلی علی سیدنا شفینا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا شفینا ومولانا محمد مبارک وسلم صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ اللہ تبارکتہ اللہ کا فضل و کرم ہے اس نے ہمیں عقائن عامدار مدنی تاجدار دوالم کے مالک و مختار بلشنِ ہزتی کی غلین فصلِ بہاد سجدِ عالم نورِ مجسم راحتِ آتم و بنی آتم حضور سیدنا محمد مصطفی احمدِ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہی واسحابہ انسیٰ والسلام کی امت میں پیدا فرمایا ہمعرارم علم ورادمین کی بارگاہ میں جماعیں دعا کرتے ہیں روپدگار ہمارے عبادات کو اپنے حبیب علیہ السلام کے تفین شرفِ قبولیت عطا فرماتے ہیں آج ہم بات کریں گے عدل کی انصاف کی اور ہم بات کریں گے عدالت کی انشاءاللہ اپنے وقت کے اندر چند باتیں سنانے کی صادت حاصل کروں گا تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ عدالت کی باریکیاں کیا ہوتی ہیں عدل و انصاف کا کیا پیمانہ اسلام نے دیا ہے اور اس کی کتنی بڑی اہمیت ہے کیونکہ دنیا میں اگر کسی کو اس بات کا لحاظ نہیں رہتا تو وہ اپنے زور اور زر کے بنا پر نائنصافی کر بیٹھتا ہے اسے پتہ چل جانا چاہیے ہر حق بیانی کے ذریعے کہ فائل حقیقی اللہ ہے ایک دن اس کے آگے حاضر ہونا ہے اور اس عدالت میں پیش ہونا ہے ہر بندے کو جو آخری عدالت ہے اور وہاں فیصلے کرنے والوں کے فیصلے ہوتے ہیں آپ کو ہم کوئی اس بات کا پتہ ہے کہ اگر کوئی مسئلہ درپیش آ جائے تو سیویل کورٹ کی حوالے ہوتے ہیں ہم لوگ رجوع ہوتے ہیں سیویل کورٹ کے اوپر ہائی کورٹ ہوتا ہے ہائی کورٹ کے اوپر سپریم کورٹ ہوتا ہے پھر اس کے اوپر عالمی پیمانے پر پھر ایک عدالت ہوتی ہے اخوان ممتحدہ اب اس کے بات تو کچھ بھی نہیں ہے لیکن یاد رکھیں اس کے اوپر بھی ہے وہ ہے اللہ کی عدالت جہاں ہر ایک کو پیش ہونا ہے وہاں کوئی دھاندلی نہیں چلتی ہے وہاں کوئی فریب نہیں چلتا اللہ کی عدالت میں نہ رشوت چلتی ہے نہ زور چلتا ہے نہ ذر چلتا ہے وہاں تو حقدار کو اس کا حق ملتا ہے حضرات اگرامی ہم آج ان عدالتوں کی بات کریں گے ان فیصلوں کی بات کریں گے جو عدالتیں ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے آئے تو جہاں آپ صداقت لے کر آئے نبوت لے کر آئے رسالت لے کر آئے سجاہت لے کر آئے عبادت لے کر آئے سخاوت لے کر آئے وہیں عدالت بھی لے کر آئے بچپن سے ہی عدلوں انصاف کا آپ نے عملی نمونا پیش کیا دائی حلیمہ جب دودھ پلایا کرتی تھی تو صرف ایک طرف سے آپ دودھ پیا کرتے تھے دوسری طرف سے ہرگیز نہیں پیا کرتے مولزین نے بتایا محدثین نے بتایا مفسرین نے بتایا اس کی بجاہ یہ ہے دوسری طرف سے اس لیے سرکار نہیں پیا کرتے تھے کہ کہیں اپنے دودھ بھائی کی نائنصافی ہو جائے اور اگر میں دونوں طرف سے پیلوں تو دائی حلیمہ کا ایک اور بیٹا ہے جو ان کا خود کا بیٹا ہے میں تو رضائی بیٹا ہوں دودھ پینے والا ہوں وہ تو اس بچے کو جنم دینے والی ہے اگر میں دونوں طرف سے دودھ پیلوں گا تو دائی حلیمہ کا خود اپنا جو بچہ ہے اس کے ساتھ نائنصافی ہوگی اس لیے جب تک دودھ پیا سرکار نے ایک طرف کا دودھ اپنے دودھ بھائی کے لیے چھوڑ دیا صرف ایک طرف سے پیا تو یہ شیرخاری کی عمر شریف سے ہی عدل و انصاف کا پیمانہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کو دیکھ رہے ہیں دنیا دیکھ رہی ہے کہ شیرخاری کی عمر سے ہی یہ عدل و انصاف کا درس اپنے عمل سے دے رہے ہیں ہم اس اسلام کے ماننے والے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عدل انصاف کے وہ لمونے پیش کیے جو رہتے دنیا تک مشلے راہ ہیں اور عدل انصاف اور فیصلے حق بجانب کرنا یہ بہت کی ہمت کا کام بڑی دلیری کا کام ورنہ صحیح فیضلہ دیتے ہوئے اچھے اچھے طاقتور لوگوں کے پیروں میں زلزلہ پیدا ہو جاتا ہے وہ متزلزل ہو جاتے ہیں کبھی فیصلہ دینے والے کو درائیا دھمکایا جاتا ہے کہ غلق فیصلہ دے دے ورنہ تیری خیر نہیں وہ ڈر کر غلق فیصلہ دے دیتا ہے اور کبھی لالج دی جاتی ہے کہ غلق فیصلہ دے دے تاکہ تجھے بڑی رخم مل جائے اور لالج میں غلق فیصلے دیے جاتے ہیں خوف میں غلق فیصلے دیے جاتے ہیں یہ سمجھ کر دیے جاتے ہیں کہ بھئی ہمیں کون پوچھنے والا ہے ہم بتانا چاہتے ہیں آج کے اس موقع پر کہ اگر ایک بندے کو دوسرا بندہ نہ بھی پوچھے تو پھر ایک پوچھنے والا تو ہے جسے اللہ کہتے ہیں جب وہ پوچھتا ہے تو پھر کوئی حمایتی کوئی بددگار ہرگز نہیں ہو سکتا وہاں جواب یہ نہیں دینا ہے وہاں گریفت میں آنا ہی آنا ہے کوئی چھوڑا نہیں سکتا حاضرین اکرام ان بڑی دلری کا کام بڑا باری کام ہے بڑی ہمت کا بڑے حوصلے کا کام بڑے بڑوں کی ختم اکھڑ جاتے ہیں اس موقع پر بڑے بڑوں کے خلم غلط چل جاتے ہیں ایسے موقع پر یا تو بندہ خوف میں آ جاتا ہے یا لالچ میں آ جاتا ہے آج کا دن ہمیں بتا رہا ہے کہ کچھ بندے خوف میں بھی آ جاتے ہیں لالچ میں بھی آ جاتے ہیں لیکن اسلام یہ تعلق دیتا ہے کہ فیصلہ سناتے وقت نہ کسی کے خوف میں آؤ نہ کسی کے لالچ میں آؤ تاکہ اللہ کے سامنے تمہیں جواب دیتے ہوئے شرمندگی محسوس نہ ہوئے اصل عدالت تو وہاں ہونے والی ہے اصل پوچھتاست تو وہاں ہونے والی ہے ہر ایک سے ہونے والی ہے کوئی خاص نہیں کوئی عام نہیں ہر ایک سے ہونے والی ہے اور ہر ایک کو اس کے گیئے کا بدلہ ملنے والا ہے قدرین رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اصحاب اکرام حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ کے دھر ایک بار مہمان بن کر آئے حضرت مولا کائنات رضی اللہ عنہ نے مہمانوں کی مہمان نوازی کے لئے شہد پرش کیا ایک اردو کے رسالے میں ہم نے یہ واقعہ پڑھا جب شہد پیش کیا گیا تو اس میں ایک بال گرا ہوا تھا سرکار نے فرمایا کہ کوئی ہمارے سامنے ایک برطن رکھا ہوا ہے اس میں شہد ہے پھر اس میں بال ہے تین تین چیزیں ہمارے سامنے ہیں ہر کوئی اپنا اپنا خیال اس بارے میں پیش کرے صدیت ادبر رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جو برطن ہے نامے بڑا چمکدار ہے لیکن جو ایمان ہے ایمان جو ہوتا ہے ایمان اس برطن سے بھی زیادہ چمکدار ہوتا ہے اور برطن میں جو شہد ہے اس شہد سے بھی زیادہ شیریم اور مٹھا ایمان کی لذت ہوتی ہے اور جو بال نظر آ رہا ہے اس کی مثال یوں ہے کہ ایمان کو اس برطن سے زیادہ چمکدار ایمان کی لذت اس شہد سے زیادہ مٹھی لیکن ایمان پر خائم رہنا بال سے زیادہ باریک ہے یہ اپنا خیال صدی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ باری آئی ہے تو انہوں نے جو بارگاہ رسالت میں عرض کیا وہ عرض کر رہا ہوں واقعہ طویل ہے لیکن میں شیخین پر بات ختم کروں گا کیونکہ آپ یہ باتیں اس سے پہلے بھی شاہد سن چکے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہت اختدار اس بردن سے بھی زیادہ چمکدار اور بادشاہت میں حکمرانی کا جو مزا ہے وہ شہد سے بھی زیادہ شیری ہے لیکن اختدار اختدار ملنے کے بات کرسی ملنے کے بات عدالت کی ذمہ دار نشست ملنے کے بات عدل و انصاف کو خائم کرنا عدل و انصاف پر خائم رہنا بادشاہت سے زیادہ پر خائم رہنا ہے یہ وہ منزل ہے عدل و انصاف صحیح فیصلہ یہ ایک ذمہ داری ہوتی ہے ایک جج کی جو اسے ملے ہوئے علم کے مطابق سچائی اور دیانتداری کو پیش نظر رکھتے ہوئے فیصلہ پر حق کرنا ایک جج کی ایک ذمہ دار کی ایک اختدار والے کی ایک صاحب حکومت حاکم کی ذمہ داری ہوتی ہے اگر وہ ایسا نہیں کرتا ہے تو پھر مخلوق کی عدالت میں بھی اس سے پوچھ ہوتی ہے خالق کی عدالت میں بھی اس سے پوچھ ہوتی ہے وہاں خوف کی وہاں لالچ کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے بتائیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی دیکھئے ایک آتا ہے یہودی اور ایک کلمہ پڑھنے بانا ایک کلمہ گو آتا ہے اور ایک یہودی آتا ہے اپنا جھگڑا لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنا مخدمہ پیش کر دیتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک کلمہ پڑھنے والا ہے اور ایک یہودی ہے اب فیصلہ کرنا فیصلہ سنانا اس شرکار کا کام ہے یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ یہ یہودی ہے میں اس کے حق میں فیصلہ کیوں دوں اگر وہ حق پر بھی ہے تو میں بات کو توڑ مرور کر ایک کلمہ گو کے حق میں فیصلہ کر دوں لی تاکہ ایک کلمہ گو تفائدہ ہو جائے لیکن ایسا نہیں ہوا بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورا سماعت کرنے کے بعد فیصلہ یہودی کے حق میں دیا فرمایا سرکار نے کہ اس مسئلے میں یہودی حق پر ہے حالانکہ کلمہ گو سامنے بیٹھا ہوا ہے آپ نے یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا یہ نہیں سوچا کہ یہودی کے حق میں کیوں دوں یہ تو اپنا ہے کلمہ گو ہے اس کے حق میں دے دے دیا نہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں نائنصافی خیلانے نہیں عدل و انصاف خائم کرنے کے لئے پوری دنیا کو عدل و انصاف کردنس دیا فیصلہ پر حق کیا ہوتا ہے اس شرکار نے اس دنیا کو بتایا وہاں اپنا پر آیا حضور نے نہیں دیکھا کہ کون اپنا ہے کون پر آیا ہے حضور نے نہیں دیکھتا یہ دیا یہودی کے حق میں فیصلہ وہ کلمہ گو حضرت عمر کے پاس گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاکر کہنے لگا کہ ہم دونوں کے بیٹ فیصلہ فرمائی حضرت عمر نے فرمایا کہ حضور کے پاس جاؤ کہا گیا کہ نہیں حضور کے پاس سے جا رہے ہیں پھر کیا ہوا کہنے لگے حضور نے اس یہودی کے حق میں فیصلہ دیا ہے مجھے وہ فیصلے سے اتفاق نہیں ہے یہ حاضر میں آپ کے پاس لائے کہ جو کلمہ گو تھا اس کو اس فیصلے سے اتفاق نہیں ہوا اس فیصلے سے حضور کے وہ مطمئن نہیں ہوا حضرت عمر فاروخ رضی اللہ تعالیٰ عنوز کہا گیا کہ مہین سے آ رہے ہیں ان کا حضور کا فیصلہ سن کے آ رہے ہیں لیکن مجھے حضرت عمر فاروخ رضی اللہ تعالیٰ عنوز نے اس کلمہ گو کی گردن مار دی گردن مار دی اس کی کوہران مچا کوہران مچا کہ عمر نے ایک مسلمان کا ختل کر دیا قربان جائیں فاروخ عاظم کے اس فیصلے پر فاروخ عاظم نے تو اپنا کام کر دیا اس کوہران میں حضرت فاروخ عاظم خاموش رہے کیونکہ حضرت عمر کو بتا تھا کہ میں نے حق بجانب کیا ہے قربان جائیں حضرت عمر کے حضرت عمر کی زبان تو خاموش ہے مگر حضرت عمر کی تائید میں اللہ نے آیت نازل کر دی کہ عمر نے کسی مسلمان کا ختل نہیں کیا ہے بلکہ عمر نے منافع کا خطل دیا کیونکہ جو نبی کے فیصلے کو نہ مانے وہ مسلمان ہی کب ہے مسلمان کیسے ہو سکتا ہے عمر نے ایک منافع کا خطل دیا یہ ہے عدل یہ ہے انصاف یہ ہے فیصلے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہو جب اس مخام پر بیٹھے جہاں بیٹھ کر فیصلے کیے جاتے ہیں تو کوئی فیصلہ ایسا نہیں ہوا جس سے تکلیف ہو اس بندے کو جو حق پر ہے جو حق پر ہے اس بندے کو تکلیف پہنچے ایسا فیصلہ نہیں ہوا من کے حق دار کو اس کا حق ملا اور ظالم کو کیفرہ کردار تک پہنچایا گیا اگر کبھی کسی موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہو کو کسی فیصلہ سنانے میں پسو پیش ہوتا تو فاروق عرضان رضی اللہ تعالی عنہو اپنی بات رکھنے کے لئے اپنا روب رکھنے کے لئے منمانی فیصلہ نہ دیتے بلکہ حضرت علی سے مدد لیتے فیصلہ سنانے میں حضرت علی سے مدد ایک بار ایسے ہی ہوا ایک مخدمہ آیا حضرت عمر فاروق حضرت علی اللہ عنہو کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ میں اور میرا دوست اس خاتون کے پاس سو دینان رکھ کر ہم گئے تھے سفر پر گئے تھے میں اور میرا دوست اس خاتون کے پاس وہ خاتون بھی آئی اور وہ بندہ بھی آئے ہیں لگا کہ ہم سفر پر جانے سے پہلے میں اور میرے دوست نے ان کے پاس سو دینان رکھے اب ان میں سے میں ایک آیا ہوں کیونکہ میرے دوست کا انتخاب ہو گیا ہے اب وہ رقم سو دینان جو ہم نے رکھائے تھے وہ مجھے چاہیے دوست کا پہ انتخاب ہو گیا ہے اے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بتائیے کہ ہم کیا کرے ہیں خاتون پریشان ہے یہ میں چاہ کرو حضرت عمر کی فکر مند ہے اس کا فیصلہ کیا کیا جائے اور وہ بندہ اسرار کر رہا ہے کہ دو تو ہوا یہ کہ جب اس بندے نے اسرار کیا کہ دینا سو دینا کیونکہ اس کا انتخاب ہو گیا تو اس عورت نے اس کو سو دینان دے کی ایک سال کے بعد وہ بندہ بھی آ گیا جس کے انتخاب کی خبر اس کے دوست نے دی وہ اکیلا آیا پھر ایک سال کے بعد اور کہنے لگا کہ وہ سو دینان مجھے چاہیے اس خاتون سے کہنے لگا اب سو دینان تو ایک کو دے چکے ہیں وہ تو لے کر چلا گیا اب عورت کے پاس سو دینان آ رہی ہیں اب دوسرا آ کر کہتا ہے کہ ہونا چاہیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت علی سے پوچھتے ہیں کہ اس کا جواب کیا ہے اس کا فیصلہ کیا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم لوگ جاتے وقت کیا بول کر گئے تھے کہا ہم یہ بول کر گئے تھے کہ جب ہم دونوں آئے تب یہ رخم دینا اب دونوں مل کر دے رہے ہیں واپس ہی میں جب ہم دونوں آئیں گے تب یہ رخم دینا مگر خاتم نے تو ایک کو دے دیا ہے دوسرے کے انتخاب کی خبر سنگا اور وہ جس کے بارے میں خبر دی ہوئی اب آ کے بول رہا ہے کہ مجھے سو دینان چاہیے عورت کے پاس سو دینان ہے نہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت علی سے کہا کہ آپ اس کا حل نکالیے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس بندے سے کہا کہ دیکھو بھئی آپ لوگوں نے کیا کہا تھا جب دونوں آئیں گے تب دینا تو بات صاف ہے آپ اپنے ساتھی کو لانے جئے اور وہ سو دینان لے گی اپنے ساتھی کو لائیے سو دینان لے لیجی تو وہ ہکا ہکا ہو گیا ہے تو واقعی ہم تو جاتے وقت بولیتے کہ دونوں آنے پر دینا اب تو میں اچھے لائے ہوں حضرت علی نے اسی کے اوپر بات رکھ دی کہا کہ اپنے ساتھی کو لاؤ اور پھر یہ دو یہ سو دینان لے دو ظاہر ہے کہ جب یہ جا کر لائے گا اپنے ساتھی کو تو اس ساتھی سے سو دینان لے گے پھر دونوں کو دے دیں گے یہی بات ہوگی نا تو بظاہر دیکھنے میں مشکل مسئلہ نظر آ رہا تھا مگر وہ بڑی آسانی سے حل ہو گیا تو فیصلے ایسے ہوتے ہیں اگر یہ کہا جائے کہ اس بند کو بھی سو دینان دینا پڑے گا تو عورت پر ظلم ہو جائے گا اور یہ کہا جائے کہ ایک کیانے پر کیوں بھی آ گیا تب بھی عورت گریفت میں آ جائے گی کیونکہ آگے والا کہہ رہا ہے کہ اس کا تو انتخال ہو گیا ہے واقعی انتخال ہوتا تو آتا نہیں انتخال نہیں ہوا آیا تو پھر پہلے والے کو طلب کرنا اور سبلہ کرنا اس پر ذمہ داری ڈال دی گئی اس طریقے سے کسی پر بھی باہر نہیں پڑا ایسے ہوا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں کہ ایک زانیہ عورت آئی تھی اس کو سنسار کا حکم دے دیا گیا کہ اس نے زنا کیا ہے اب اس کو سنسار کیا جائے اس پر پتھر مرسا جائیں پتھر مارے جائیں اس کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ابھی اس کو سنسار نہ کیا جائے کیونکہ اس حالت میں اگر سنسار کریں گے یہ ختم ہو جائے گی تو اس کے ساتھ میں اس کا بچہ بھی ختم ہو جائے گا لہٰذا بچے کا تو خصور نہیں ہے جو اس کے پیٹے میں ہے یہ عورت کا خصور ہے تھوڑے دن رکو جب یہ بچے کو جنم دے دے بچہ پیدا ہو جائے اس کے بعد شیر خالی کی عمر اس کی ختم ہو جائے اس کے بعد اس عورت کو سنسار کرنا تاکہ اس بچے کی بھی جان جانے سے بچ جائے اور اس بچے کا رسک جو اس کے ماں کے پاس ہے اس رسک سے بھی وہ بچہ محلوم نہ ہو اس کے بعد اس عورت کو سنسار کرنا تو اس موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمالا حضرت علی کے بارے میں کہ علی نہ ہوتے تو میں مشکل میں پڑھ جاتا علی نے میری مشکل پشائی کی میری مشکل کو آسان کر دیا ہے یہ ہے اصل بات فیصلے ایسے ہوتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زرہ گم ہو گئی مخدمہ گیا عدالت میں اور وہاں حضرت علی سے گواہ لانے کو کہا گیا گواہ لائے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت امام حسن کو گواہی کے طور پر پیش کیا تو عدالت میں کہا گیا کہ بیٹے کی گواہی قبول نہیں ہوتی بیٹے کی گواہی قبول نہیں ہوتی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے چاہتے تو وہاں عدالت میں بحث کر سکتے لیکن آپ نے کوئی بحث نہیں کی بلکہ اسلامی خوالی میں بیٹے کی گواہی قبول نہیں ہوتی آپ خاموش رہ گئے جیسے ہی آپ کی خاموشی آگے والے نے دیکھا جس نے زرہ چُرائی کی وہ نادم ہو گیا اور اسی بھری عدالت میں اس نے اپنی چوڑی کا اخراج کیا اور کہا کہ باقی یہ زرہ میں نے چُرائی ہے یہ حضرت علی کی زرہ ہے میں بھاتی مشرمندہ ہوں کہ میں نے چُرائیا ہے حضرت علی حق پر میں میں نہ حق پر ہوں بھری عدالت میں اس نے زرہ حضرت علی کے حوالے کر ایسا ہوا یہ ہوتے ہیں حضرت علی فیصلے اور یہ ہوتا ہے عدل یہ ہوتا ہے انساب اگر ہر دور کا حاکم ہر دور کا منصف ہر دور کا ججھ ان واقعات کو پڑھے اور ان حق پرستوں کی راہ پر استقامت کے ساتھ جنگ آئے تو خیامت تک آنے والے ادوار میں کوئی فیصلہ غلط نہیں ہو سکتا اگر دنیا میں زر اور زور کی بنابط کوئی غلط فیصلے کر رہا ہے تو وہ یہ نہ سنجھے کہ مجھے کوئی پھنچنے والا نہیں سب فیصلے کرنے والوں سے بڑا فیصلہ کرنے والا اللہ ہے وقت آئے پر سارے انسان کرنے والوں کی گلیفت ہوگی اور پروردگار عالم جب پکڑے گا تو کوئی اس وقت شنانے والا نہیں ہوگا اللہ سے دعا کرتے ہیں پروردگار سارے عالم کے مسلمانوں کی رہ سے مدد فرماؤں پروردگار اہلِ اسلام کو غلبا کر فرماؤں پروردگار دشمنانِ اسلام کے منصوبوں کو ناکام بنا دیں صلی اللہ تعالی علا خیلی خلطی بنوری آرشی سیدنا محمد وعلا آلی واصحابی اجمعین الحمدللہ رب العالمین صابرہ بیغم سے لے کر نشاط بیغم تک اور محمد ندیم صاحب کو یہ تمام جتنے بھی بیماروں کی فیض رست ہے اللہ تعالی سفر شقائط کامل آتا فرمائے وآخیر دعوانا علی الحمدللہ رب العالمین